اسلام علیکم پرگرام وی ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث جمشہ آوان ناظرین آٹھ مارش خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور پورا ہفتہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہیں پہ کانفریزز ہوتی ہیں کہیں پہ ریلیز ہوتی ہیں اور کہیں پہ سیمینارز منقید کی جاتے ہیں عورتوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے آج ان خواتین سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی وہ پولیس کا یونیفارم پینکٹ دن رات جو ہے محنت کر کے آپ لوگوں کی حفاظت کرتی ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ویمن ایم پاورمنٹ کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں تو چلیے میرے ساتھ بسک جو آپ کی سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی فیملی سے آ رہی ہوتی ہے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ جب تک آپ کی فیملی آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور بہت سارے تو جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے رہا فیملی پھر آپ کو ادھر ادھر کی کوئی جو رکاوٹیں ہیں یا سوسائیٹی میں جا کے وہ محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ گلٹ پھر محسوس ہوتی ہے اور بلکل جب چونکہ ہم تو ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ زیادہ جو تعداد ہے وہ مرد حضراتی ہے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا عورت جو ہے وہ آپ کا فیملی یونٹ بناتی ہے اور اگر وہ گھر میں ہے تو وہ چاہے وہ گھر کا مرد ہے وہ بیٹا ہے وہ بھائی ہے تو اس کی ایک تربیت وہ ماں اس کی جو بیسک وہ ہے تو آپ کو جب باہر کوئی اچھی تربیت ہوا وہ مرد بھی نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی آپ کو اس کی ماں کی تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے تو میرے نزدیک تو وہ ماں بھی بہت امپاورڈ ہے وہ سوسائٹی کو بنا سکتی ہے اسی طرح اگر آپ باہر آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو خواتین اب تو ہر شعبے میں نظر آتی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہمارے پولیس میں اگر آپ دیکھ لیں تو خواتین کی آنے کی وجہ سے محول امپروو ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو عورت نظر آئے گی اس کے ساتھ ایک جس کو آپ کہتے ہیں آپ کے سلیکہ کلچرل نارمز وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو کام تو ہوتا ہی ہے اور لینا ہی ہوتا ہے وہ آپ کی جو آپ کو آثورٹی ہے وہ آپ کی سیٹ دیتی ہے آپ کی پوزیشن دیتی ہے لیکن وہ جو ایک آپ کے جس کو آپ ہم اپنے کلچر کا حصہ کہتے ہیں میرا خیال ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور وہ اچھا لگتا ہے میں کہوں گی کہ ایفن لکی کہ میں نے اپنے گھر میں جتنی بھی خواتین دیکھی ان کا رول بہت خوبصورت دیکھا جس بھی انداز میں ان کو دیکھا میں نے اپنی دادی کو دیکھا جو کہ جوانی میں بیوا ہو گئی تھی اور میں نے انہیں بڑی مضبوط خاتون دیکھا میں نے اپنی مدر کو دیکھا جو کہ ایک ورکنگ لیڈی تھی میں نے ان کو دونوں رولز جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے ہو دیکھا مجھے کبھی محسوس نہیں وہاں گھر میں کہ کسی چیز کی ہمیں کوئی اس وجہ سے کہ میری مدر جواب کرتی ہے انہوں نے اپنی ماں بینگ مدر بھی بہت اچھا رول نے بھایا آپ کے فیرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بنتے ہیں اور وانس آپ ان کو اوبرکم کر لیتے ہیں آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر کوئی مشکل آپ کو مشکل نہیں لگتی تو میرا تمام خواتین کو یہی پیغام ہے کہ چاہے وہ گھر میں ہیں یا باہر ہیں اپنے تمام فیرز کو اپنے ذہن سے نکالیں اور وہ آگے کیونکہ ہماری جو عدی سے زیادہ عبادی ہے وہ فیمیل ہے تو آگے آئیں اور اپنے لیے اپنے آس پاس کی خواہتین کے لیے کام کریں اور اپنے فیرز کو بالکل پیچھے چھوڑنا ہے سب سے پہلے تو میں ہی کھینا چاہوں گی کہ happy women's day to all women out there اور spesially to Pakistani women کیونکہ یہاں پہ ہمارے اتنے رائٹس نہیں ہیں کہ یہاں ہمارے اتنے رائٹس نہیں ہیں گتنے ہمارے ڈوٹیز ہیں spesially in Pakistan for women جوکہ ایکل یہ مجھے کیلئے اور ہی حٹی تھامی کی پیٹس guys آپ اسے مجھے کیا ہی چلی ہے تو ایک ہیٹم ہے اور ہر چلی پیٹس کے لئے ہلا ہے تو جمازی ہیتر ہیں ہر حسنکسٹوز کے لئے ہیں مجھے کوئی اور چیزیگنی برشترین اور ہر چیزیگنے کے لئے ہیں اور ہیچی بھی چلی ہسے کوئی ہی رہے سے کچھ پیٹس اور کنی پقیستان چلی ہیتر ہیالا ہے ہر چلی ہیترین ہے مجھے ان شبہ حوالا ہے مجھے ہر وہ صاحب کے ساتھ باست جو مجھے اور مجھے جو گا ہی exposant ہے مجھے سکھاتے ہیں اور وہ ہر کے ساتھ باستان ہے اس کا مجھے سکھاتے ہیں اسی طرح میں ساحترم جو نے دیستا کا مجھے سکھایاں اور ہم میں نے اکترم ایک طرح چیز میرے تکڑی جو مجھے Shine اصوارا ہے مجھے اس کا مجھے سکھاتے ہیں اس کا مجھے افرابت دا ہے ہمارے مذہب میں بھی خواتین کو جتنی آزادی مذہب اسلام میں ہے کسی ہی مذہب میں بھی نہیں ہے کوشش کرتے ہیں کہ بھی امیل یہ نا کہیں ہم فی میل ہیں ہم فی میل ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہم ایکولی ورک بھی کرتے ہیں اور ایکولی ہمیں جتنی بھی سہولیات باقی ہیں وہ بھی ہمیں میرے سر ہیں اور میں تو کہتنی لوگوں کو کہ آئی ام پلیس کے دپارٹمنٹ میں دیکھیں اور خود بھی آپ اپنے بچیوں کو بھیجیں اس دپارٹمنٹ میں آج کل دو لڑکی ہیں اب سیونٹی نوڑا رہی ہیں اب دو سلا رہی ہیں اور جنگلوں میں فوجیوں کے شانہ بشانہ جو فیزیکل ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں کوئی اب اس میں بھی ڈیفرنس نہیں رہ گیا پہلے تو صرف آرمی میڈیکل کے شعبے میں جاتی تھی لیکن اب پر بہن ہر شعبے میں لیڈیز کی نمائندگی ہے اگر کوئی گھریلو خاتون ہے اگر وہ کام نہیں کسی قسم کے پریکٹریکل میں یا جوب میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیکار ہیں وہ ماشے کا بیکار حصہ نہیں وہ جو اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہیں ان کی تعلیمت تربیت کر رہی ہیں بڑے بڑے جنرل بنتے ہیں ڈاکٹر انجینئر جو یہ ماں کی ہی تربیت ہے وہ اپنے جو فیل میں وہ بہت اچھی طرح اپنے بچوں کی تربیت کر کے ایک پارٹسپیشن بہت اچھی طریقے سے کر رہی ہیں ایک ورکنگ ویمن اور ایک ڈومیسٹک جو لائف گزار رہی ہے اس میں اور آپ میں یہی فرق ہے کہ آپ ایک طرف آپ کا مائن چل رہا ہے اوفیس میں یا باہر جو بھی آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے ایک طرف آپ گھر کیونکہ آپ گھر سے کبھی کٹ نہیں سکتے جو خواتین کی ذمہ داری ہیں وہ گھر میں آپ نے ہی دیکھنی ہے چاہے آپ کی وہ کوئی میٹ دیکھ رہی ہے لیکن آپ نے اس کو سپروائز اس کو بھی کرنا ہے آپ نے گھر کو بھی کرنا ہے اور خاص طور پر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کا کچھ بچہ اگر بیمار ہے تو وہ ٹائم آپ کے لئے بہت تف ہوتا ہے آپ باہر جو آپ کی اٹنشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ماں کے لئے ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت سنسٹیو اسیو ہوتا ہے کہ وہ اگر بچے گھر میں بیمار ہے یا کوئی تو آپ ساتھ آپ کو ڈیوٹی پہ بھی پہنچنا ہے وہ بھی ضروری ہے تو اس میں دو چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ مشکلات ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں جن کو چیلنجز کہلیں کہ یہ فیس کرنے پڑتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جو ساتھ دے رہی ہوتی ہے میری مدر نے بہت کنٹریبوٹ کیا تھا میرے ساتھ لیکن اس میں ظاہر ہے مدر ایک حد تک کر سکتی ہوتی لیکن جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کی جو ان لاؤز کی فیملی ہوتی ہے میں وہ آپ کا بہت زیادہ کنٹریبوٹ کرتی سسٹر ان لاؤ اللہ کا شکر ہے وہ بہت اچھی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہوتی تھی مجھے کوئی ڈیوٹی کا کوئی میسیج مل گیا ہے میں نے ان کو جسٹ فون کرنا ہے اور انہوں نے بس کہنا تم نکل جاؤ میں پہنچ رہی ہوں وہ گھر میں کچھ بھی کر رہی ہوں تو یہ آپ کا ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ان لاؤز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بہت اچھا اپنی جواب کو چلا سکتی میں تو تھانکس گوڈ کے حسین ہے وہی آپ کو میرا ملے ملے کونفیڈنس دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹوٹل کنٹریبوٹ ہوتا ہے تو آپ کر پاتے ہو کیونکہ سمٹم کبھی میاں کو بھی فیڈر دو دو کے بچوں کو دور ڈال کے دینا پڑ جاتا ہے وہ دیتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ ایک رشتے یہی ہے کہ رشتوں کا اسطرام نہیں ہوتا ہے اور یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو ہیم کہ میں کر رہی ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج میں کامیاب لائف بھی گزار رہی ہوں اور اپنی زندگی میں خوش بھی ہوں یہی میرا پیغام ہے آج کام کر رہی ہیں گوکے ان کی پرسنٹیج کام ہے لیکن وہ پہلے بھی اپنا حصہ ڈالی اور آئندہ بھی انشاءاللہ ڈالتی رہیں گی ہیپی ویمن سٹے سٹے سٹرانگ سٹے بلیس میرا پیغام کام 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 اور جب آپ اپنے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مشکلات جونسی ہیں آپ کا رستہ نہیں روک سکتی تو میں یہ چاہوں گی کہ ہماری خوش بھی تیم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے اور جب جذبہ یہ پیدا ہو گیا کہ کچھ کرنا اور بننا ہے تو آپ کو بہت زیادہ معاشرے میں لوگ پوش بیک کریں گے تو میری یہ وش ہے کہ آپ کسی چیز کو پرواہ کیے بغیر اپنے کام کی طرف چلتی رہے منزل کی طرف کام گامزن رہے ہیں کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہوں اللہ تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو دیسے شہدار کی کوئی فارم میسیج فردوگی میں ہے